بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عرشمند اسمان ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گوھر پبلیشر کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں ہمارا سلوگن ہے ری ڈیفاننگ دار جیوگرافی آف ایڈیوکیشن ترو ڈیجیٹل ڈیسورسز فور کنسپٹر لرنی آج ہم گوھر سیلپ سیریز اوڈو جماعیت اول کا سبق نمبر آٹھ کھلیں گے وہاں پر موجود مزیدار سی نظر چڑیہ گھر سے متعلق مش کو حل کریں گے سوال نمبر ایک دیئے گئے الفاس کے معنی سمجھے اور زبان جنگلوں میں استعمال کریں الفاظ ہے پنجہ اس کا معنی ہے ہاتھ اور پاؤں کی پانچ پانچ انگلیاں چڑیہ گھر وہ جگہ جہاں پرندوں اور جانوروں کو رکھا جاتا ہے چکارہ چھوٹا ہرن رنگ برنگی کئی رنگوں کی آؤ سمجھے سوال نمبر دو مناسب لفظ لگا کر مصرے مکمل کریں مور خالی جگہ پر والے اس کا درست جواب ہے مور چمکتے پر والے اگلا مصرہ دیکھیں پاڑا اور چکارہ بھی چیتا بھی خالی جگہ کر دیکھا چیتا بھی در کر دیکھا پنجہ خالی جگہ کی خالہ کا پنجہ شیر کی خالہ کا سوال نمبر تین جواب لکھیں اس نظر میں کتنے جانوروں کے نام آئے ہیں جی ہاں اس نظر میں گیارہ جانوروں کے نام آئے ہیں اگلا سوال شیر کی خالہ کس جانور کو کہتے ہیں یہ تو سب بچوں کو شیر کی خالہ کس جانور کو کہتے ہیں یہ تو سب بچوں کو معلوم ہے شیر کی خالہ بلے کو کہتے ہیں اگلا سوال دیکھیں کون سے جانور گھروں میں بھی پالے جاتے ہیں اس کا جواب یوں لکھیں گے جو جانور گھروں میں پالے جاتے ہیں انہیں پالتو جانور کہتے ہیں جیسے بتا گائے بلی کتا گھوڑا وغیرہ اگلا سوال ہے چڑیا گھر کی سیر پر کتنے پیسے لگے چڑیا گھر کی سیر پر دس پیسے لگے آؤ بات کریں سوال نمبر چار سوال نمبر چار آپ کو نظم کے جو دو شیر پسند ہیں وہ آنگ اور لے کے ساتھ سب کے سامنے سنائیں جیسے کہ مجھے تو پسند ہے آپ اپنی پسند کا شیر اس نظم میں سے سب کو سنا سکتے ہیں سوال نمبر پانچ اپنے اپنے گروہوں میں اپنے پسندیدہ جانور کے بارے میں دو جملے لکھیں جیسے کہ مجھے پسند ہے گھوڑا اس کے بارے میں دو جملے میں یوں لکھوں گی گھوڑا وفادار جانور ہے گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے اور اگر دوسرا جانور مجھے پسند ہے تو وہ شیر ہے شیر جنگل کا بادشاہ ہے شیر بہت طاقتور جانور ہے پیارے بچوں مجھے امید ہیں آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر بہت پسند آیا ہوگا اب ملتے ہیں نئے ویڈیو لیکچر میں تب تک لئے اللہ حافظ گھوڑاzinho موسیقا 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 موسیقا